اعوذ باللہ شمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تمام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے جتنے ساتھی آئے ہیں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوٹلا میں جو افسوسناک واقعہ ہوا میں اس کے پیچھے چند موقع جو وہ جو ہاتھ ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں اور شاید یہ پریس کانفرنس بھی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھ کہ تو اتنا بڑا واقعہ تھا جس کا بیان ہی نہیں کر سکتے کہ میری میرا خیال ہے کہ تاریخ میں اس سے بڑا کوئی افسوسناک واقعہ نہیں ہوا ہوگا اور میں نے اس وجہ سے آج بھی یہ پریس کانفرنس کرنا ضروری سمجھا کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے جی کہ دو بائیوں کے درمیان کرائے کا جگڑا تھا جس کی فائرنگ میں آ کر دو ایسے غریب شخص جو پوری زندگی نہ صرف اس گھر کے سپورٹر اور ووٹر تھے بلکہ پوری زندگی ان کی کیونکہ والدہ بھی کوٹلا کی رہنے والی تھی اس رشتے کے اعتبار تھے وہ ہمارے بانجے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں نعیم رضا کرایا لینے پر دکانداروں کو آ کر مارتا پیٹتا ہے یا کوئی اس طرح کا اور کوئی واقعہ بزار میں ہوتا ہے تو میں یہاں پر بیٹھا ہوں اگر میں خبرگیری نہیں کرتا تو میں تب بھی مجرم میں تو کوٹلا کی جو محبت ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو لوگوں نے اس گھر پہ اعتماد کیا اس کے عوض میں دن رات اپنی زندگی کو ہمیشہ دعو پہ لگایا اپنی سائشوں کو قربان کیا کوٹلا کو ہر حوالے سے تعمیر و ترقی کا میور بنایا سیاست کا میور بنایا لیکن بدقسمتی کے جو بیماری ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے دس سالوں کے باوجود کوشویوں کے باوجود میں اس کا حل نہیں نکال پایا اب جگڑا ہے کیا دو ہزار آٹھ کے اندر آپ جانتے ہیں صاحب ادراز یہاں کے رہنے والے ہیں کہ ہماری سیاسی اختلاف ہوا جدا ہوگے دو ہزار آٹھ کے بعد جب وہ اس گھر سے نکلے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پہلے جابر بشیر کو قتل کیا گجرات اڈے پہ پھر ارشد سونترے والے کو قتل کیا نگڑیال چوک پر میں نے پھر بھی سبر کا دامن نہیں چھوڑا اس لیے کہ قانون نے ان مقتلین ان مقتولوں کو انصاف دلوا دیا ان کے جو مجرم تھے وہ پولیس نے انکاؤنٹر کر دیئے ان زخموں کو بلا کے پھر تقسیم کا سوچا دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد میرے خلاف سو موٹو ہوا سبریم کورٹ میں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ سو موٹو میں بھی یہ وکیل لے کر سبریم کورٹ پہنچ گے اور ہائی کورٹ پہنچ گے تین سال وہ کیس میں بھی یہ میرے خلاف مدعی بن کے ادھر کھڑے رہے وہ کیس جو ہم سب کا مشترکہ کیس تھا اس وقت ہم جدا نہیں تھے کردار دیکھیں اس سو موٹو کے بعد جو اس کیس کے مدعی تھے یاسر یہاں پر بیٹھا ہے چوزی ویس سب میرے ساتھ وہاں کورٹ میں جاتے رہے ہیں اور یہ جو میرے بائی تھے یہ وہاں مدعی بن کے وہاں وکیل لے کے کھڑے تھے میں نے پھر بھی برداشت کیا دو ہزار پندرہ سولہ کے یہ فائل پڑی ہے میں نے تقسیم کا فارمولہ بنایا اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی مجھے بتائیں میں کس کے ساتھ تقسیم کرتا میرے پاس کوئی آئے کسی وفد کو کوئی وہ پلیٹ فارم بتائیں جو انہوں نے چنا تو میں نے اسے انکار کیا میں نے تقسیم نہیں کی اب جس جداد کی خاطر انہوں نے یہ جو بزار میں دہشت بھیلائی اور دو بے گناہ لوگوں کو قتل کیا دو بے گناہ لوگوں کو زخمی کیا اس کی بھی تفصیل یہ لے لیں جس میں ڈاکھانے والی جگہ تین کلار بارہ مرلے پانچ سرسائی ہیں ڈاکھانے والی مارکیڈ میں کل دکانیں تیرہ ہیں ان دکانوں میں ان تینوں دونوں بائی اور تین بینوں کا حصہ پانچ دکانیں بنتی ہیں دوسری مارکیڈ جس پہ وہ کرایا لینے گئے ہیں اس کی بھی اور کر لیں وہ مارکیڈ ہے بارہ مرلے کی جسے جو نہ میری ہے نہ ان کی ہے یہ فرد ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ انیس سو چھہتر میں آجی عبدالحالق مرہوم نے ایک لاکھ روپے کے عوض خریدی جو ڈریکٹ ان کے نام پہ انتقال اور ریجسٹری ہے جو وراست ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بچوں کے نام پہ منتقل ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس مارکیڈ سے یہ قرائے کا حق رکھتے ہیں ہاں پھر بھی جب وہ پنچہیڈ کوئی لوگ آئیں وہ بیٹھیں پھر ان بیٹوں سے ہم بات کریں اور اس کا بھی فیصلہ کریں کہ یہ ان کو جاتی ہے یا سب پہ تقسیم ہو نہیں ہے یہ اس کا انتقال ہے جو وہ مارکیڈ جس کا وہ قرائے مانگ رہے ہیں جو وہ ان کے نام پہ نہیں مجھ میرے نام پہ نہیں وہ صرف اس کے مالک آجی عبدالحالق صاحب اور ان کے بیٹے ہیں جو انہوں نے انیس سو چھہتر میں انتقالی ریجسٹری ان کے نام پہ ہوئی ہے اب دوسری مارکیٹ میں میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ تیرہ دکانے ہیں باقی خالی جگہ پڑی ہے اس میں پانچ دکانے ان کے حصے کی بنتی ہیں وہ دونوں بائی اور تینوں بینوں کا عامر عثمان صاحب کا انٹرویو نکالنے ہیں غالباً کتیس مئی کو انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بائیوں کی جداد کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے کہا عامر صاحب جداد انہیں کہیں کوئی آدمی آئے وہ تقسیم کروائے دو ہزار آٹھ کے لیکشن میں انہوں نے یہ گھر چھوڑا تھا دو ہزار آٹھ کے چھوڑنے کے بعد جس دن یہ تقسیم ہوگی اس دن ان کے حصے کا جتنا کرایا بنتا ہے میں وہ سب ادا کروں گا میں اللہ تعالیٰ معافیٰ میں مجھے میں ایک حرام کا لکمہ بھی ان کے حصے کا کھانا اس سے موثبت سمجھتا ہوں بھئی وہ اپنی جداد کا حساب کریں تقسیم کروائیں لوگ بھی پتہ نہیں جو جانتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امینے صاحب خود تو بڑے دیندار بنتے ہیں اور اپنے بائیوں کا حق نہیں دے رہے یہ تو وراست ہے جس کا انہوں نے آڑ لے کر یہ پانچ دکانے ہیں جو ان کی وراست بنتی ہے اس کی آڑ میں پورے میرے شہر کو خون میں نخلا دیا اس مارکیٹ کے کاروباروں کو تباہ و برباد کر دیا تنقید کرنے والے میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ آئیں میرے طاعت بیٹھیں جب سے میں نے اس علاقے کی امارت سمالی ہے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں میں نے اس کاروبار اس علاقے کو اگر تعمیر و ترقی کا مہور نہیں بنایا امن کا گبارہ نہیں بنایا یہاں لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں اسلحہ کل میرا خیال ہے جتنا میرا علاقہ پور امن ہے شاید گجرات کے دوسرے حلقے نہیں ہوں گے لیکن یہ یاد رکھیں کہ ماضی میں بھی جو یہاں کے سیاسی پلیئر ہیں انہوں نے ہمیشہ کوٹلے کو خون میں مخلانے کی کوشش کی چاہے اس وقت وہ لڑائی ہمارے اور ڈوئیاں خاندان کے درمیان تھی اس کے پیچھے بھی اگر آپ آج بھی گوھر کریں تو مرحبات وہ ہی تھے آج بھی وہ ہی لوگ اپنی اس گندی سوچ گندی سیاست کے ذریعے پھر کوٹلہ کو خون میں نحلا کر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا یہ ان کا خواب پورا نہیں ہوگا میں صرف ان تنقید کرنے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ تنقید کی بجائے میرے پاس ہو میں اگر مجرم ہوا تو میرا گریبان پکڑنا میں امارت اس گھر کی بھی چھوڑ دوں گا سیاست بھی چھوڑ دوں گا اگر ان کا مقصد وراست نہیں وہ یہ تخت چاہتے ہیں وہ تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کون سا وہ پاگل شخص ہے جو اپنی مارکیٹ اپنے دکانداروں پہ آکے مسلح چڑھائی ڈنڈے برساتا ہے کلاشن کوفوں کی فائرنگ کرتا ہے میرے اللہ ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی پھر یہ آپ گواہ ہیں یہ صافی کہ پانچ دن سے یہ چھے دن سے یہ یہ دمکیوں والے معاملات چل رہے تھے اور کچھ صافیوں نے مصبت انداز میں جا کے ان سے بات بھی کیے کہ آؤ ہمیں بتاؤ ہم آپ کا مسئلہ حل کراتے ہیں مجھے پہ ایک دن بھی کوئی بتا دے کہ میں نے کسی کسی ساتھی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کوئی غلط میں نے آگے سے ریسپانس نہ کیا ہو کتیس مئی کو جب یہ کوئی واقعہ نہیں تھا تو میں نے عامر عثمان صاحب کے انٹرویو میں کہا تھا کہ جی مجھ سے لیں حصہ آج بھی میں کہتا ہوں آپ کی وسادت سے گجرات کے دانشوروں سے کوئی علماء اکرام کوئی صافیہ سینئر صافیہ حضرات کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے کوئی وکلا آئیں مجھ سے بیٹھیں وہ اپنی مرضی کے مطابق میرے والد کی وراست تقسیم کر کے جو حق ان کا بنتے ہونے دے دیں میرے پاس جو کچھ بھی ان کا حق بنتا ہوا اگر اس کی ایک ایک پیسہ بھی میں اپنے پہ رکھوں تو میں ان کا اور قوم کا مجرم ہوں گا لیکن اس اپنے گنونے ذہن کو اس آڑ میں کہ ہمارے ہمارے والد کی وراست ہمیں نہیں دی جا رہی اس میں خدا رہا اس کوٹلے کے امن کو برباد نہ کرو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس سارے معاملات کے باوجود جو انہوں نے کیا اس کا انصاف اللہ کرے گئے میں اس کے مطلب اب کچھ نہیں کہوں گا کہ آگے کیا ہوگا لیکن میرا اس وقت صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری میں ان کا حق نہیں دے رہا اس وجہ سے وہ ظلم و بربریت پہ اترے ہیں خدا رہا اس کی تصدیق کریں پولیس اپنا کام کرے گی پہلے بھی پولیس نے ان مظلوموں کو انصاف دیا اب بھی مجھے یقین ہے کہ پولیس ان مظلوموں کو انصاف دلوائے گی میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان کی جو وراست ہے وہ کوئی دانشوار سامنے آئے اور میرے پاس جو ان کی والد کی وراست آمانتا ہے اور جس طریقے سے وہ دانشوار وعالم وہ وقلا وہ صافی فیصلہ کریں میں ان کے مطابق ہی کرنے کے لیے تیار ہوں جس طریقے سے وہ تقسیم کریں جو آپشن دیں میں اسے قبول کروں گا وہ مجھے تقسیم میں نقصان دے میں تب بھی قبول کروں گا لیکن یہ اب الزام میں اپنے بھی زیادہ برداشت نہیں کر با اس گنونی ساتشکت ہے کوٹلہ اور اس کے گرد و نوا کے امان کو آپ برباد نہیں ہونے دوں تینک میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے کوٹلہ غم میں ڈوبا ہے تاجروں کے لیے میرا پھر یہ پیغام ہے خدارہ میں اب کس طرح آپ کو شیورٹی دعاوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں خدارہ اپنے کاروبار کھولیں اپنے اپنی دکانوں کو کھولیں پولیس کھڑی ہے پورے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کوٹلہ کے امان کو کچھ نہیں ہوگا خدارہ میں تمام دکانداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بزار کو اپنے کاروبار کو جس طرح پہلے روان دوان رکھا تھا اسی طرح رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے میں کسی صورت مجھے جان بھی اپنی دینی پڑی میں کوٹلے کے امان کو برباد نہیں ہونے دوں گا جزاک اللہ